اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث جمال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پشاوری چبل پاکستان تبیوز یہ ایک نئے آرٹیکل ہم نے بنایا ہے دوہزار تئیس کا تو اس کا ویو آج کروانا تھا یہ ہمارے بیڑے پیارے بھائی ہیں محمد اسلام صاحب جی ام پاور خوڑیاں والا فیصل آباد سے یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لئے اور بیٹے کے دوست کے لئے بنوایا ہے یہ آرٹیکل تو میں نے کہا میں اس کا ویو کروا دا چلوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تھاکہ آپ کو اس طرح کی فرمیٹرک ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ بھی بائی کر سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہ دوہزار تئیس کے نئے مادل نے جی انہوں نے اپنی پسند سے بنوایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلے ویو کر لیجئے یہ آف ٹاکی کے اندر سنگل سول کے اندر بنے ہوئے جوٹے یہ دیکھ سکتے ہیں آف ٹاکی کے اندر سنگل سول ہے یہ دیکھئے تو یہ اریجنل سویٹ لگا ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوئے ایک ایک چیز کے اوپر اس کے ہم نے کام کیا ہے سپیشل اور یہ بڑے شوک سے جوٹے بنواتے ہیں اسلام صاحب یہ بھی انہوں نے کہا تھے پہلے انہوں نے اپنے کریم سویٹ کے اندر بنوایا پھر انہوں نے کہا بیٹے کے لئے اس کلر میں بنا کر دیں تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو بنا کر دیں گے اور یہ آج ان کے دو جوڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اریجنل ٹائر لگا ہوئے یعنی کہ یوز ٹائر ہم نہیں لگاتے صحیح ہے تو اس کے لئے آج کا یہ ویو تھا جو ہم نے آپ کو آج دینا تھا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرئے لیے کہ دوستوں میں شیئر کریں اور ڈن کا میسیج کریں تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ دوہزار تئیس کا نیا موڈل تھا تو میں رہا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھئے میں ایک ایک چیز دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یعنی کہ بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھ لوگ فراد کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والماس ہی نہیں لگاتے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتہ لگا دیتے ہیں اندر بکری کا استر نہیں اور پس یوز کوٹ کا استر لگا دیتے ہیں تو ان فرادیوں سے بچیں ٹھیک ہے اور صحیح جگہ انویسٹ کریں اور خوبصورت سے خوبصورت چیزیں آپ وائے کر سکتے ہیں اور پہن سکتے ہیں پشاوری چبل پاکستان کا جو پیٹ فارم ہے آپ کو اچھی سے اچھی چیز پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ خود بھی آئیں اور دوسرے دوستوں کو بھی لے کر آئیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ